ساہب کبیر کہتے ہیں ڈگریہ بھول گئی کہیں بھی دھی گھر کو جاؤ ڈگریہ بھول گئی آئے تھے کس گھر سے اور جانا پھر نہیں ہے اپنے گھر اپنے گھر میں سکھ ہوتا ہے پر آئے گھر میں دکھ ہوتا ہے جیل ہی ایک گھر ہے جہاں دکھ ہوتا ہے اور اپنا گھر آپ کا ہے وہاں آپ سوطنتر ہیں جو کھانا ہے کھائیے جہاں جانا ہے وہاں جائیے لیکن آپ ہی جب جیل میں چلے جائیں گے تو آپ کی سوطنترتہ ختم ہو جائے گی آپ جو چاہیں گے وہ بھوزن نہیں ملے گا اور جہاں جانا چاہیں گے وہاں نہیں جا پائیں تو اپنے گھر میں سکھ ہے اپنا گھر نہیں چلنا ہے کیا صاحب کبیر کہتے ہیں صاحب کبیر کہتے ہیں پانتھ چلت کے تی دن بھی دی گرب اور آسمسان گرب اور آسمسان یہی تو میرا پانتھ بنا ہوں ہم اپنے گھر جا کہا رہے ہیں کڑما نوشار کبھی گائے کے گرم میں جاتے ہیں کبھی بھینس کے گرم میں کبھی کتا کے گرم میں کبھی گیدر کے گرم میں کبھی ہانتھی کے گرم میں کبھی گھوڑا کے گرم میں اور کبھی کرن سدھر گیا تو ماں کے گرم میں آتا ہے اور پھر آسمسان جاتے ہیں گرب میں آتے ہیں اور آسمسان جاتے ہیں یہی دو جگہ میرا گھر بنا کہا پانتھ چلت کے تی دن بھی تے ارے تم کو یہاں آئے ہوئے جھگ بیٹ گیا آب ہی تک گرم اسمسان کا چکر تکاٹ رہے ہو آ جا رہے ہو لیکن اپنے گھر کہاں جا رہے ہو جہاں شاید پانک چلت کے تی دن بیتی جگ بیت گیا گرم اسمسان آتے جاتے ڈھوڑ انیکن بھاؤ اور یہ جیب راستہ کھوچ رہا ہے کہ آر سماج میں جائیں کہ آنند مارگ میں جائیں کہ گاتری پریبار میں جائیں کہاں جا کے کلیان کریں ڈھوڑ انیکن بھاؤ نانا کرم کرت من ہارے نانا کرم ککرم سکرم کرتے کرتے ایمان آنند میں ہار گیا اور آنند میں آنکھ سے آنسوں کی دھار با رہی ہے نانا کرم کرت من ہارے کیسے؟ شاہر کبیر نے ادھاروں دیا جو آج میٹھک میں پڑھائی ہو رہی ہے جسے ہم مرکتریسنہ کہتے ہیں مریچی کا کہتے ہیں ہم لوگ پڑھے تھے میٹھک میں مرکتریسنہ جب جیٹ کے مہینے میں اتنی گرمی پڑھتی ہے اتنا دھوپ سارے ندی نالا تلاب کنوا سرسوک جاتے ہیں کہیں چھٹکی بھر پانی نہیں اور جیٹ کی دوپہری چلچلاتی دھوپ اور جنگل سے پیاسا مرگا پانی کے تلاس میں جب جنگل سے نکلتا ہے جیٹ کی چلچلاتی دھوپ میں مرگا کی درستی جب بالو پڑھتا ہے ریگستان پر وہ بالو جیٹ کے چلچلاتی دھوپ میں چکمک چکمک کرنے لگتی ہے وہ چمکتے ہوئے بالو پر جب مرگا کی درستی پڑھتی ہے تو مرگا کو لگتا ہی تو سمندرے ہے جاتا ہوں پانی پی کے وہاں اپنا پران بچا لگا مرگا دوڑ کے وہاں سے جاتا ہے وہاں گیا تو کیا ہے کہ وال بالو پانی تو یہ چھٹکی نہیں مرگا پاسچا تاپ کرتا ہے وہاں جاتا اب میں کیا کروں اپنے پران کی رکھا میں کیسے کروں پھر مرگا اپنے درستی کو آگے بڑھاتا ہے آگے کے چمکتے ہوئے بالو پر پھر مرگا کی درستی جاتی ہے سوچتا ہے وہاں سائب پانی ہے چمک رہا ہے جاتا ہوں پران بچاؤں گا مرگا دوڑ کے وہاں گیا وہاں بھی کے بال بالو ہے آنکھ میں مرگا اپنا پران وہیں گما دے ٹھیک وہی حالت مانب کی ہے یہ سارا جندگی ستوہ چورہ پوری تھگوہ کھجور لے کر اور اس پرماتما کے خوج میں چاروں طرف کا چکر کاٹ رہا ہے وہاں بھلا بھگوان ادھیک سکتی سالی ہے وہاں بھلا بھگوان ادھیک سکتی سالی ہے اس سے کچھ مانگیں گے اس سے کچھ مانگیں گے مانگتے مانگتے آنکھ میں آنکھ سے آنسوں کا دھار بھا کر نمیہ سے چلے مانگتے آنکھ کے لئے مانگتے آنکھ cuestión کچھا وہاں بھodelہ محورة